گھروں کے اندر دیکھو آج ہماری بستی کے اندر کوئی نہ کوئی گھر ایسا بھی ہوتا ہے اگر باپ صعیف ہو جاتا ہے اور پھر کے اندر پیٹی موجود ہے اب باپ کی زندگی کے ایام جو ہے اسی فنگر مند میں کٹتے ہیں اے مولا میرے گھر کے اندر چوان پیٹی ہے اپنی پیٹی کے لیے جو ہے نیک رشتہ تلاش کر رہا ہوں لیکن گھر کے اندر رشتہ نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں آتا اس لیے نہیں آتا قریب ہے اس کے گھر اگر رشتہ لے کے چلا گیا تو میرے رشتے کے ساتھ اگر میں جاؤں گا تو مجھے دے گا کیا آج ہماری فکر بدل کے رہ گئی ہے ہماری سوچ تبدیل ہو کے رہ گئی ہے آج میں تووے کی سر زمین پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ دل کے جانا چاہتا ہوں اگر میں اس پر گفتگو کروں تو گھنٹے گزر جائیں گے بلکہ جو ہے مختصر سی بات کروں اپنے تختیے دل پہ لکھے لے کے چلے جانا ایک بات کو اپنے جو ہے ذہن میں نہیں دل پہ لکھ لینا اتنا سمجھ لینا جو رب رضاق ہے جب وہ دیتا ہے تو پیٹ برتا ہے جب وہ دولت دے گا تو دولت کی کمی پوری ہوگی اور کسی گھر کے جانے کے بعد میں اگر دولت طلب ہی ہے تو اس کی دولت سے تو امی نہیں ہوگا چند دل کے بعد میں تو خریب ہوتا زندہ و نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوصیت مسرقِ عالی حضرت جشنِ شادی خانہ آبادی زندہ ہاں صاحب ہم نے دیکھا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنی گھروں کے اندر جب شادیاں بچوں کی کی اللہ نے دولت دی تھی لیکن بیچی کی بیٹی کی شادی میں پچاس پچاس لاکھ کا جب خرچہ کیا اس کے چند دل کے بعد میں پتائے کیا ہوتا ہے چند دل کے بعد میں یہی ہوتا ہے اب بیٹی گھر میں رک جاتی ہے پتا چلا داماد لینے نہیں آ رہا ہے کیوں لینے نہیں آ رہا ہے سنو اس کی وجہ بھی یہ ہے تو نے اپنے لیبل کو دیکھا تھا اپنے لیبل والے کو دیکھا تھا جب لیبل والے کو دیکھے گا تو وہ بھی پیسے میں کم نہیں ہے تیرے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس بھی مالو در بہت ہے تیری بیٹی جب تیری بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لے کے گیا تھا چند دل کے بعد میں رشتے ٹوڑ جاتے ہیں گھر کے اندر بیٹی اب جو ہے اب بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے کسی لیے ہی کسی لیے ہم نے امیر کو تلاش کیا تھا لوگوں آج میں اسے کچھ بات کہہ کہ اپنی بات کو ختم کروں گا آج ہم نے جو ہے امیر کے در پہ اسی لیے گئے تھے ہمارے شاہ بیٹی ہمارے لڑکے کی شادی میں مالو سر دے گا ہماری بیٹی کش بیٹے کی شادی میں جو ہے اچھا دہر دے گا لیکن اتنا تجھ سمجھ لیتے آج کسی امیر کے در پہ تجھ چلے گئے تھے لیکن چند دن کے بعد جب رشتہ ٹوٹا بات یہ تھی کہ وہ بھی امیر تھا وہ بھی امیر تھا لیکن تمہاری کیوں سنے گا لیکن ایک بات اتنی بتا دوں امیروں اپنے تختی یہ دل پہ لکھ لینا جب بیٹیوں کی شادی کرو تو جو ہے امیروں کے گھر پہ مت جانا بلکہ قریب کے گھر جانے کے بعد میں یہ دیکھ لینا اگر نبی کا عاشق ہے اگر نبی سے بفاداری کرتا ہے تیرے ساتھ بھی بفاداری کرے گا تیری بیٹی کے ساتھ بھی بیٹی کے ساتھ بھی بفاداری کرے گا اور امیر کے گھر پہ تر بچی کی شادی کر لی تو وہ سکون نہیں مل سکتا جو غریب کے گھر کے اندروں سے سکون ملے گا اگر پیسہ رفنے دیا ہے لڑکہ غریب ہے تو پیسے دے کر یا غریب ہے اس کو کاروبار کرا دینا خضول خرجی مت کرنا اس کو کلکہ پہ روپے کاروبار کرا کے کھڑا کر دو گے پوری زندگی تمہارے حساب بھی مانے گا تمہاری بچی کو ہمیشہ لیے خوش ہمارا ایمان یقین ہے قیامت کے دن ہم سے ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا ہرے ایک لمحے کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ دانش رزا دنیا کے اندر تم نے پیدا کیا گیا تھا تم نے دنیا کے اندر میں آنے کے بعد میں اپنی زندگی کے ایام کیسے گزارے ہیں کس طریقے سے اپنی زندگی کے ایام کو گزارا ہے اگر بات دن کیا جائے اگر رات کیا جائے گی ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا ورن اپنی بارگاہ میں جب بات دن کیا جائے تو ہم یہی کہیں گے مولا ہم نے ایک رات جو ہے اٹووے کی سرزمین پر ایسی گزاری ہے تیرے نبی کے نام کی محفر کو سجانے کے بعد میں ہم نے اس رات کو گزارا ہے تو ہو سکتا ہے یہ رات ہمارے لیے بخشیر کی زمانہ بن جائے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ جو ہیں شادی کے موقع پر ہی یہ بجا ہے خلافات بھیلا ہے شیطان کو رازی کرے لیکن آشک جو ہے بس یہی کہے گا کہ خاند ہو جائے ہیں تو جل گل بکر ہم تو رزا دم میں جب تک دم ہے ہم بتانا چاہیں گے کہ دنیا والے جو چاہیں وہ کریں لیکن بہت آشک جب کرے گا تو اپنے محبوبتی کرے گا اور محبوب کے علاوہ نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی جب ملی ہے کسی اور کے صدقے میں نبی نہیں ملی بلکہ آمنا کلال کے صدقے میں ملی ہے تب ہی تو میرے پیر و مرچن غضورتہ جو شریعہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ورنہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے زینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اور یہ چار دل کے زندگی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمیں رہنا ہے تو نبی کے عشق میں زندگی گزار کے رہے رہا ہے کسی عاشق نے کہا تھا اچھا مجھے بھی یہ مصر پیارے ہیں اگر آپ کو بھی ہو تو آپ میرے ساتھ میرے ان مصروں کی تائید کریں کہ زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے مجھے رہنے کے لیے فقط شہر مدینہ دے اب جس کی تمنہ عرض ہو وہ خاموش نہیں رہے گا اگر زکشہ چلانے والا بھی ہے غریب ہے چھپر پڑا ہے گھر کے اندر لیکن نبی کا عاشق ہے عاشق تو راتوں میں جب لیٹا ہے تو یہی کہتا ہے مولا میرے پاس مالا کے مالو ذر نہیں ہے پروردگار میرے پاس مالو ذر نہیں ہے لیکن مولا اگر تُو نے مجھے آنکھیں دی ہے پروردگارِ عالم اگر انہیں دیکھنے کی صلاحیت تُو نے دی ہے تو پروردگار اپنے محبوب کا تیزوزے کا دیدار کرا دیتا اور عاشق یہی کہتا ہے اور جب پہنچ جاتا ہے تو یہی کہتا ہے مولا اب زندگی اور نہیں بلکہ نبی کے قدموں میں چین آتا ہوں اور اگر موت آئے تنے نبی کے قدموں میں آئے جب ہی تو عاشق نے کہا تھا کہ کل وقت آجل سر تری توکر پہ چھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں آتا ہو عاشق تو یہی کہتا ہے لیکن آج میں عاشقوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں جو ہیں آج اس کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں آج زندگی جباز گزارنے کے لیے کسی اور کا طور و طریقہ نہیں اپنانا ہے اگر زندگی گزارنے کے لیے تو میں نبی جے کونین کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا ہمیں کسی اور کتر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو نبی جے کونین کے چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت ہے کسی لیے وہ در تو ایسا ہے کہ یہاں کوئی التزا کر لوں گا دری اقتر پہ جانے کی اور وہاں پر ذر پکڑ لوں گا کبھی باپس نہ آنے کی لپڑ جاؤں گا قدموں سے میں اور لگا لیں گے سینے سمو اور میرے آقا کو عادت ہی نہیں ہم تو وہ عاشق ہیں کہ ہم رہتے تو ہندوستان کے سرزمین پر ہے لیکن ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی جے کونین کی محبت میں گزرے گا اور ہم بتا دیں گے شادی کا موقع ہو تب بھی ہم اپنے نبی کے ذکر کی محفیل کو سجائے گے اگر کوئی غم کا موقع ہوگا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی محفیل کو سجائے گے اگر خوشی کا موقع ہوگا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی محفیل کو سجائے گے لوگوں جے چار دن کے زندگی ہے فروسہ نہیں ہے لیکن آؤ اپنے نبی کے تعلق سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہو نبی جے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جنبت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج بات آگئی تھی مہینہ سرکار غوثی آزم کا ہے عاشقوں قادریوں قسمتوں پہ نعاز کرو ہم قادری ہیں اور اس پہ ہمیں نعاز ہیں لہے ہمیں تو اب بیکے ہیں پڑینی کے رضا نے ایک سو چھ سال پہلے ہمارے لیے سب کے لیے کہہ دیا تھا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں ہوتا قادری عبدالقادری کیا بات نعرے تکبیر ہاتھ اڑا کے استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان سرزمینِ اٹوہ جشنِ شادی خانہ آبادی حضرت مولانا دانش رضا منظری نعرے تکبیر زندہ باب جب بات سرکار غوثی آزم کیا جائے تو عاشق میں مہینے سرکار غوثی آزم کا لنگر کھاتا دکھائی دیتا ہے یہ عاشقوں کی شاد ہے کہ جو گرتے ہیں انہیں سبھال لیتے ہیں علی کے لال غریبوں کو پان لیتے ہیں اور میرے اللہ نے غوثی آزم کو وہ مرتبہ ہے دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں میرے غوثی آزم کو اللہ نے وہ مرتبہ ہے دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں لوگوں تمہارے اوپر جو ہن نبیی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبیی کونین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے کے بعد میں اگر تمہیں اب زندگی گزارنا ہے اب کسی اور کے قدم پہ نہیں چلنا پڑے گا اب کسی اور کے طور و طریقے کو نہیں دیکھنا پڑے گا اب تمہیں کسی کے طرح جانے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ نبیی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالع کرنا پڑے گا آج جو ہمارے درمیان میں ایک شادی کے موقع پہ محفظ کو سجایا گیا نکاح کرنا انبیاء اکرام کی سمنت ہے نکاح کرنا انبیاء اکرام کی کیا ہے اگر میرے نبی اس نکاح کو مشروع نہ کرتے تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی جو کسی کی بیٹی پہ ہاتھ ڈال دیتا کسی کے اندر اتنی قوت نہیں تھی جو کسی کی بہن کے اوپر آگ ہاتھ اٹھا کے اور اس کو اپن نظریں ڈالتا لیکن میرے نبی کی سمنت دیکھو آج گھر کے اندر اگر بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے آج اس باپ سے بھی پوچھو جب گھر کے اندر بیٹی آتی ہے اب باپ کی زندگی کے ایام گزارنے کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے اگر باپ اچھا لباس پہنتا ہے اب اچھا لباس نہیں پہننا ہے اس لیے کہ اپنی بیٹی کی مجھے پرورش کرنے کے بعد میں مجھے شادی کرنا ہے مجھے اپنی بچی کی زندگی جو ہے گزارنے کے بعد میں اپنی بچی کی شادی کرنا ہے اب بچی کی شادی کے تعلق سے باپ فکر مند ہو جاتا ہے آج معاشرے کے اندر نہ جنہیں کیسی کیسی رسموں کو جو ہے جنم دے دیا ہے آج معاشرے کے اندر ہم نے میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو نکاح کو آسان کرو نکاح کو آسان کرو لیکن آج ہم نے نکاح کو آسان نہ کیا بلکہ نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے ہم نے آج مشکل بنا دیا ہے آج مشکل کے کہانی سنو آج مشکل بنانے کے بعد میں آج دیکھو قوم مسلم کی بیٹی کا حال کیا ہے آج ہم نے نکاح کو جب ہم نے جو ہے سخت کر دیا آج ہم نے نکاح کے تعلق سے جو ہے نکاح کو ہم نے اتنا جو ہے اتنا جو ہے اتنا پابرفل اتنا جو ہے پیسہ خرچ کرنے کے تعلق سے سمجھ لیا ہے آج گھروں کے اندر دیکھو آج ہم نے بستی کے اندر کوئی نہ کوئی گھر ایسا بھی ہوتا ہے اگر باپ ضعیف ہو جاتا ہے اور پھر کے اندر بیٹی موجود ہے اب باپ کی زندگی کے ایام جو ہے اسی فکر مند میں کٹتے ہیں اے مولا میرے گھر کے اندر جوان بیٹی ہے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے ایک رشتہ تلاش کر رہا ہوں لیکن گھر کے اندر رشتہ نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں آتا اس لیے نہیں آتا قریب ہے اس کے گھر اگر رشتہ لے کے چلا گیا تو میرے رشتے کے ساتھ اگر میں جاؤں گا تو مجھے دے گا کیا آج ہماری فکر بدل کے رہ گئی ہے ہماری سوچ تبدیل ہو کر رہ گئی ہے آج میں توبے کی سر زمین پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ دیکھ جانا چاہتا ہوں اگر میں اس پر گفتگو کروں تو گھنٹیں گزر جائیں گے بلکہ جو ہے میں اختصر چی بات کروں اپنے تختیے دل پہ لکھے لے کے چلے جانا ایک بات کو اپنے جو ہے ذہن نہیں دل پہ لکھ لینا اتنا سمجھ لینا جو رب رزات ہے جب وہ دیتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے اور کسی گھر کے جانے کے بعد میں اگر دولت طلب کی ہے تو اس کی دولت سے تو امیر گئی ہوگا چند دن کے بعد میں تو قریب ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوصیت مسلقِ عالی حضرت جشنِ شادی خانہ آبادی ہاں صاحب ہم نے دیکھا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جب انہوں نے اپنی گھروں کے اندر جب شادیاں بچوں کی اللہ نے دولت دی تھی لیکن بیچی کی بیٹی کی شادی میں پچاس پچاس لاکھ کا جب خرچہ کیا اس کے چند دن کے بعد میں پتا ہے کیا ہوتا ہے چند دن کے بعد میں یہی ہوتا ہے اب بیٹی گھر میں رک جاتی ہے پتا چلا داماد لینے نہیں آ رہا ہے کیوں لینے نہیں آ رہا ہے سنو اس کی وجہ بھی یہ ہے تو نے اپنے لیبل کو دیکھا تھا اپنے لیبل والے کو دیکھا تھا جب لیبل والے کو دیکھے گا تو وہ بھی پیسے میں کم نہیں ہے تیرے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس بھی مالو در بہت ہے تیری بیٹی جب تیری بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لے کے گیا تھا چند دن کے بعد میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں گھر کے اندر بیٹی اب جو ہے اب بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے کسی لیے ہی اس لیے ہم نے امیر کو تلاش کیا تھا لوگوں آج میں اچھا کچھ بات کہہ کہ اپنی بات کو ختم کروں گا آج ہم نے جو ہے امیر کے در پہ اس لیے گئے تھے ہمارے لڑکے کی شادی میں مالوں سر دے گا ہماری بیٹی کچھ بیٹے کی شادی میں جو ہے اچھا دہر دے گا لیکن اتنا تجھ سمجھ لیتے آج کسی امیر کے در پہ تجھ چلے گئے تھے لیکن چند دن کے بعد جب رشتہ ٹوٹا بات یہ تھی کہ وہ بھی امیر تھا وہ بھی امیر تھا لیکن تمہاری کیوں سنے گا لیکن ایک بات اتنی بتا دوں امیروں اپنے تختیے دل پہ لکھ لینا جب بیٹیوں کی شادی کرو تو جو ہے امیروں کے گھر پہ مت جانا بلکہ غریب کے گھر جانے کے بعد میں یہ دیکھ لے گا اگر نبی کا عاشق ہے اگر نبی سے بفاداری کرتا ہے تیرے ساتھ بھی بفاداری کرے گا تیری بیٹی کے ساتھ بھی بفاداری کرے گا اور امیر کے گھر پہ تا بچی کی شادی کر دی تو وہ سکون نہیں مل سکتا جو غریب کے گھر کے اندر اسے سکون ملے گا اگر پیسہ رفنے دیا ہے لڑکہ غریب ہے تو پیسے دے کر یا غریب ہے اس کو کاروبار کرا دینا فضول خرچی مت کرنا اس کو کلکھے پہ روپے کاروبار کرا کے کھڑا کر دو گے پوری زندگی تمہارے ساتھ بھی مانے گا تمہاری بچی کو ہمیشہ دیئے خوش ہے خوش ہے آج فضول خرچی نہیں کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے تم کس رویش پہ چلنے لگے تمہیں ہو کیا آیا ہے آج اپنی قوم کی بیٹیوں سے میں ایک بات کیوں کہنا چاہوں گا تم کنیز فاطمہ ہو تم اپنے قدم کو کبھی مت دگمگا دینا تم اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچ لینا اگر گھر سے باہر نکالا تو پاپ کے عزت بھی تو ہی ہے بھائی کا وقار بھی تو ہی ہے اگر تُو گھر سے بھکلی اگر تیرا قدم ڈگمگا گیا اگر تُو کہیں چلی گئی ہے تو تیرا پاپ معاشرے میں سرد اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں بچے گا تیرا بھائی جو بھکار کے ساتھ محلنے کے اندر بھومتا ہے تیرا بھائی کی شرم و حیاء سے آکھیں جھوک جائیں گی تُو کنیز فاطمہ ہے تُو اتنا سمجھ لینا وہ سجیدہ سجیدہ سجیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ آلیمہ فازیلہ مفتیہ سجیدہ فاطمہ زہرہ کی کنیز ہے جس کا پردے کا یہ عالم ہے کہ سترہ بہمد لگا گئے چادر کو ہو لنے کے بعد میں پردے کا یہ عالم تھا کہ پرشتوں نے بھی ان کی بالوں کی سیاہی کو نہیں دیکھا ہے اور تُو دس ہزار کا سوٹ پہننے کے بعد میں تیری آبروں کا یہ عالم ہے تیری عزت تار تار ہو جاتی ہے تیدہ مردہ وہ سجیدہ فاطمہ زہرہ جن کا تقویہ کا یہ عالم جب سردی کی لمبی لمبی رافع ہوتی ہے جب رب کی بارگاہ میں جب مسلح بچھا کے اپنے رب کو راضی کرتی ہے وہ فاطمہ جس کی تحجد کی نماز بینا چھوٹی ہو وہ فاطمہ پوری کائنات انہیں اگر کوئی ذات ایسی ہے جس نے پورے مہینے بلکہ یہ کہوں کہ تیل سو پیسٹھ دن جس کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے وہ کوئی آؤ نہیں ہے بلکہ نبی کی شہزادی ہے کوئی نہیں ہے وہ فاطمہ جب مسلح بچھا کے رب کی بارگاہ میں رب کو راضی کرتی ہے جب سردی کی لمبی لمبی راتی ہوا کرتی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب سردہ کرتی ہے وہ فاطمہ جب فضل کی ازعان ہوتی ہے موزن کہتا ہے کہ حیال السلاح حیال الفلاح حیال الفلاح السلاة و خیر من النوم رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا کوئی اتنی لمبی رات بنا دے جس رات کے اندر تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے وہ فاطمہ جو پوری پوری رات اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دعائے کر رہی ہے وہ فاطمہ جو کئی کئی دن باقہ رہنے کرنے کے بعد میں کئی کئی دن گھر کے اندر چولا نہیں جلا ہے لیکن کبھی بھی نماز نہیں چھوٹی ہے اگر پہل لرد رہے ہیں جسم میں طاقت و قوت نہیں ہے لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوکے اپنے رب کو راضی کر رہی ہے وہ فاطمہ آٹھاڑ دنکار سے گزر جاتا ہے لیکن سیدہ تیبہ تاہیرہ کی کوئی نماز غذا نہیں ہوتی ہے وہ فاطمہ جو سیدہ تیبہ تاہیرہ اپنے بابا سے تنی محبت کرتی ہے ایک ہفتے کے بعد میں مولا علی جو ہے جب مکہ کی سرزمین پر اے لوگوں مدینہ تیبہ کی سرزمین پر جب حضرت علی کے گھر میں ہے آڑ دن کا فاقہ گزر جاتا ہے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے لیکن جو ہے جب وہاں پہ تیجارتی لوگ اوٹوں پہ سامان رکھ کے لے کے آتے ہیں میرے علی رات میں جانے کے بعد میں ان کے اوٹوں سے سامان اتار کر جو ہے مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کرنے کے بعد میں جو پیسہ ملا ہے رات کو ہی اس کے جو ہے جو کھریدنے کے بعد میں گھر پہ لاتے فاطمہ سے کہتے فاطمہ آج کئی دن کارسہ گزر گیا ہے فاطمہ ایک لکمہ بھی ہلک کے نیچے نہیں اترا ہے اے فاطمہ لو جو کھو لو وہ سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمہ جو چکی خود چلاتی ہے ہاتھوں میں ٹھے ٹھے پڑ جاتے ہیں وہ فاطمہ جو پانکشی سا مکشی پانی کا خود بھر کے لاتی ہے لشان پڑ جاتے ہیں وہ فاطمہ چکی چلانے کے بعد میں جو پیسنے کے بعد میں جب روٹی تیار کرتی ہے یاد آ جاتی ہے کہ بابا نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوگا وہ فاطمہ زہرہ آدھا ٹکڑا کرانے کے بعد میں آدھا ٹکڑا جو ہے شمشد دوہا بدرد دجا خیر الرسول خیر الرسول کی بارگاہ میں جب لے کے جاتی ہے اور نبی کی بارگاہ میں پیس کرتی ہے بلے نبی فرما دے فاطمہ آج تیرے بابا گتی انگلز کا عرصہ گزر گیا ہے ایک لقمہ ہلک سے نہیں اترا ہے یہ کون ہے یہ وہی ہے اگر انشاءالہ کر دے تو یہ بھال سونے کے بند کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں یہ وہی نبی ہے جن کا حمل کلمہ پڑا ہے میں بتانا چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹیوں سنو سنو تم کلیز فاطمہ ہو تم جو ہے اپنی زندگی کو تباہو پر بادمت کرنا ایک جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں تم کلیز فاطمہ ہو پوری دنیا کے اندر شادی سے پہلے جو محبت کرنے والی ذات ہے وہ تمہارے باپ کی ہے جتنی محبت تمہارا باپ دے سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی مالدار نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت عزمت مصطفیہ شان مصطفیہ جشن شادی خانہ آبادی نعرے تکبیر زندہ آبادی اب تمہیں کرنا کیا ہے بس یہ میسیج اپنی قوم کی بیٹیوں کے لئے تم کنیز فاطمہ ہو اگر تم بھٹکیں تو نسل بھٹک کے رہ جائیں گے اگر تم بھٹکیں تو نسلیں خراب ہو جائیں گی تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں طریقہ فاطمہ کو اپنانا پڑے گا تمہیں کردار فاطمہ کو اپنانا پڑے گا تمہیں اپنی زندگی گزارنا ہے آج میں اپنے گھروں کے اندر آج میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک بات کو کہنا چاہتا ہوں آج گھروں کے اندر تمہیں طریقہ فاطمہ جو ہے اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ کو دینا پڑے گا اگر تم نے اپنی بچی کو سیرت فاطمہ کو دے دی ہے تو سیرت فاطمہ پڑھنے کے بعد میں بچی جو ہے اپنے قدم کو بہکا نہیں سکتی ہے تمہاری بچی کبھی بپردہ گھر سے نہیں گزرے گی وہ گلی سے فاطمہ ہے اور گھر پہ آنے کے بعد میں میں ان بیٹھوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ خوب کرنا کیونکہ دنیا کے اندر وہ تمہارے والدین کی ذات ہے ان کی خدمتیں کرنا ان کے دل کو راضی کرنا اس لیے ہم نے تو اتنا پڑا ہے اگر ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو خدا راضی ہوتا ہے اور ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا ہے تمہیں اپنے ماں باپ کے دل کو بھی نہیں تولا ہے اپنے ماں باپ کے دل کو بھی راضی کرنا ہے ان کی خدمتیں بھی کرنا ہے بلکہ سنو میں جو کہنا چاہتا ہوں آج خوافند جو ہے اگر شہر گھر کے اندر آئے آنے کے بعد میں یہی پوچھے شام کو اپنے بچوں کو دھولا سا وقت دے وقت دینے کے بعد ان سے محبت بھری باتیں کرے اور یہی کہے کہ میرے لال اتنا تو بتا دے کہ تو نے صبح کے فضل کی نماز کس مسجد کے اندر عدا کی ہے تو نے زہر کی نماز کہاں عدا کی ہے اصل کی نماز کہاں عدا کی ہے بیٹا بھی گھر کے اندر اپنی ماں سے کہہ دے ماں جب تک تیرے ہاتھ کا لقمہ نہیں کہوں کا جب تک تُو نماز رہی پڑے گی باہت تُو بہر کا کھانا تب کھایا جائے گا جب نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لیا جائے گا اور شاہد کا کھانا جب خادید گھر آئے آنے کے بعد میں اپنی بی بی سے کہہ دے اے میرے شریک حیات تو رب مسلح بچا کے اپنے رب کو راضی یہاں کر لے ہم مسجد جا کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں کھانا بعد میں کھایا جائے گا جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا جب رب راضی ہو جائے گا ہماری زندگی بھی سبر جائے گی ہماری آخرت بس تمہیں اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا ہے اور گھروں کے اندر آج میری قوم کی بیٹیوں تمہیں اپنے گھروں کے اندر مسلح بچھا کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے قرآن کو تلاوت دے کرنا ہے بس آج کی مہتن کہ تعلق سے سے میری یہی باتیں اور مبارک بات میں ان لوگوں کو ضرور دوں گا آج کہ ٹووے کی سرزمین میں تم لوگوں نے آج جو محبت کا ثبوت دیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمارے ان عاشقوں کو اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار اس محفل کو ہمارے لئے ذریعہی نجات بنا دے اور پروردگار تیری سنت پہ عامل کرنے کے لئے یہ شادی کے موقع پر نکاح کا اعتمام کیا کل جو شادی کے موقع پر مولا جو شادی ہے ان نکاح من سنتی فمن رغیب عن سنتی فلیسہ منی پروردگار ان دونوں فریقین کے درمیان میں محبت پیدا فرما پروردگار ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما مولا میں نے جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اس کے بعد تمام امت محمدیہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما استغفراللہ ربی من کل زمین واتوب علی آپ لو بھی کلمہ شریف حفید کیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علین اللہ البلاغ السلام